نحمده ونسلی ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیارے ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتے آلہ حضرت فانڈیشن یوٹیوب چینل پر آپ حضرات کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں جہاں روزانہ دینی ضروری مسائل بیان کیے جاتے ہیں اور آگو وزائل بیان کیے جاتے ہیں تاکہ آپ حضرات اسے سن کر اپنے علم میں فائدہ پہنچائے اپنی اطلاع کرے اپنے دوست و احباب کی اطلاع کرے روزانہ کی طرح آج میں پھر آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ لے کر حاضر آیا ہوں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ ساری معلومات آپ کو حاصل ہو اگر آپ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ روزانہ ایک نیو اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے آج کا ہمارا مسئلہ ہے وہ یہ کہ قبر والوں کو کیسے سلام کریں جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو قبر والوں کو ہم سلام کرنے کا حکم جو دیا گیا ہے حدیثوں میں وہ کس طرح یعنی قبر والوں کو ہم کیسے سلام کریں کیا عام سلام کی طرح جس طرح ہم عام مسلمانوں سے جب ملاقات کرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں کیا اس طرح سلام کریں یا ان کے لیے کچھ خاص کلمات ہے وہ کلمات کہیں تو اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے حدیث سے جو کلمات ہیں قبر والوں کو سلام کرنے کے وہ پیش کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت بریضہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سکھایا کرتے تھے کہ جب وہ قبروں کی زیارت کے لیے جائیں تو کہیں السلام علیکم اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین وانا انشاء اللہ بکم اللہ حیقون اے قبر والوں مومنین و مسلمین تم پر سلامتی ہو اور انشاء اللہ ہم بھی ضرور ضرور تم سے ملنے والے ہیں مسلم شریف کتاب الجنائی باب ما یقالو اندہ دخول القبوری حدیث نمبر نو سو پشتر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قبرستان سے گزرے تو قبروں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور یا غفر اللہ لنا و لکم اے اہل قبور تم پر سلامتی ہو اللہ تعالی ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے ترمیدی شریف کتاب الجنائی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ما یقال الرجل اذا دخل المقابر حدیث نمبر دست و تیر پڑ تو پیارے ناظرین و سامعین مذکورہ کلام کلمات کے ساتھ قبر والوں کو سلام کیا جا سکتا ہے جو میں نے ابھی احادیث کی روشنی میں السلام علیکم یا اہل القبور یا السلام علیکم یا اہل الدیار من المسلمین والمؤمنین جو میں نے ابھی حدیث پڑھی اس طرح آپ جب قبرستان میں داخل ہوں تو ان کلمات کے ساتھ انہیں سلام کریں تو جب آپ قبرستان میں داخل ہو تو جو میں نے بتایا آپ کو حدیث کی روشنی میں ان کلمات کے ساتھ آپ قبر والوں کو سلام کر سکتے ہیں تو بیارے ناظرین و سامعین امپورٹنٹ ویڈیو تھا ضرور اسے لوگوں میں بھی شیئر کریں کیونکہ ہمارا قبرستان میں آنا جانا بنتا رہتا ہے تو امپورٹنٹ ویڈیو ہے ضرور آگے بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے ذریعے سے انہیں بھی معلومات میں ان کی بھی معلومات میں اضافہ ہو خوش رہے آباد رہے واللہ آلم بس سواب السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی